بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز میں آپ کو اپنے اس یوٹیب چینل ایڈی یو ٹریننگ پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آج کی ویڈیو آپ کو بتاتے چلیں کہ احساس پروگرام کے حوالے سے ایک خاص ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کے سامنے یہ پانچ پوئنٹ رکھنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے ان کے اوپر ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ کفالت کارڈ کی دوہزار اکیس کی دوسری کس کب شروع ہو رہی ہے یعنی کہ اگلی کیس کے پیسے آپ کو کب ملنے جا رہے ہیں نمبر دو پر اپیل کا فارم کب آ رہا ہے جو لوگ نہ اہل ہو چکے ہیں جن کو نہیں ملے تاکہ وہ اپیل کریں اور دوبارہ اس پروگرام میں احساس کفالت کارڈ بارہزار میں شامل ہو جائیں این ایسی ایر سروے کے ذریعے کیسے شامل ہوں گے ان کے بارے میں ہم مختصر آپ کو بتائیں گے اور امرجنسی کیش پروگرام میں شامل ہو نگتے کا کارڈ کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خیر کرے کبھی اس طرح کے حالات پیدا ہوں تو آپ کو امرجنسی سے امداد مل سکے بچوں کے وظائفہ آپ کیسے لے سکتے ہیں اور پورٹل کپ کھولے گا یہ پانچ چیزیں ہیں ان کے اوپر میں بتاؤں گا دو منٹ کی ویڈیو ہے ضرور دیکھے گا اپنا کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں بتا سکتے ہیں آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائبز نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائبز کر کے گھنٹی کو ضرور تبائیں ہمارا چینل آپ کو احساس پروگرام کی متعلق ویڈیوز فراہم کرتا ہے اور نئی نئی اپڈیٹس جو نئی اپڈیٹس ہوتی ہیں احساس پروگرام بارہ زار کی احساس امرجنسی کیش کی آپ تک پہنچاتے ہیں مزید وقت ضائع نہیں کرتے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اپنا فیڈبیک کمنٹ ضرور دیجئے گا کفالت کارڈ کی اگلی کیس جو ہے وہ ستمبر کے مہینے میں ملے گی یعنی کہ آج سے کچھ تقریباً کوئی بیس دن کے بعد آپ کی گھوٹ میں وہ منتقل ہو جائے گی اگر بات کر لیں اپیل کا فارم جو لوگ ناہل ہو چکے ہیں جن لوگوں کو پیسے نہیں ملے انہوں نے سروے بھی کروایا این ایس ای آر کے پرچی بھی لی ٹوکن بھی لیا سارا کچھ کام کروایا لیکن ابتہ کو ان کو نہیں ملے ان کے لئے ستمبر میں اپیل کا فارم آ رہا ہے جب فارم آن لین ہوگا تو آپ کو سمجھا دیں گے امجنسی کی آج پروگرام میں شامل ہونے کے لئے آپ ضروری ہے ایک آسی قطر کا کام نہیں چلے گا میسج آپ کا سروے ہونا چاہیے بچوں کے وضائف صرف اور صرف اس گھرانے کو ملتے ہیں جن کو بارہ ہزار کی مداد مستقل طور پر ملتی ہے پورٹل جو ہے وہ پندرہ آگاست کو کھول رہا ہے اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائبز کریں ہم اجازت دیں